امام جعفر صادق علیہ السلام اللہ نے کچھ آزا کو ایک کچھ کو دو اور کچھ کو اس سے بھی زیادہ پیدا کیا آخر اس میں کیا حکمت ہے اے مفضل ذرہ سر ہی کو دیکھو یہ ان آزا میں سے ہے جو ایک ہی پیدا کیا گیا کسی انسان کے لیے مناسب نہیں تھا کہ اس کی گردن پر ایک کے بجائے دو سر ہوتے اس لیے کہ دو سروں کی ضرورت ہی نہیں تھی اگر انسان کی گردن پر دو سر لگا دیے جاتے تو پھر یہ اضافی سر ایک بوجھ بن جاتا جبکہ دوسرے سر کی ضرورت ہی نہیں تھی کیونکہ وہ تمام حاصل یعنی محسوس کرنے کے ذرائع جن کے کسی انسان کو ضرورت ہوتی ہے وہ سب کے سب ایک ہی سر میں موجود ہیں اگر انسان کی ایک کے بجائے دو سر ہوتے تو ایک آدمی کے دو حصے ہو جاتے یعنی وہ دو شخصیتوں میں بڑھ جاتا دو سروں یعنی دو دماغوں کی موجودگی میں اگر وہ ایک سر اور دماغ سے گفتگو کرتا یا عمل اور رد عمل کا اظہار کرتا تو دوسرا فالتو سمجھا جاتا اور اگر وہ دونوں سروں سے کام لیتا تو ایک فضول سی بات ہوتی اور اگر وہ ایک سر یعنی دماغ سے ایک بات کرتا اور دوسرے سے دوسری بات کرتا تو سننے والا سمجھ نہ پاتا کہ کون سی بات صحیح ہے اور کون سی غلط کس بات پر اعتبار کیا جائے اور کسے نظر انداز کیا جائے مفضل دیکھو اگر انسان کو کام کرنے کے لیے صرف ایک ہاتھ دیا جاتا تو ہرگز مناسب نہ ہوتا اس سے انسان کی ان کاموں میں خلل پیدا ہو جاتا جنہیں وہ دو ہاتھوں سے سر انجام دیتا ہے اور جن کاموں کا کرنا ناگوزیر ہے مثلا اگر کسی بڑھائی کا ایک ہاتھ مفلوج ہو جائے تو کس طرح وہ اپنا کام سر انجام دے سکتا ہے اسی طرح یہ سانس کی نالی یعنی ہنجرہ اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ اس کے ذریعے لطیف ہوا یعنی گرد و غبار اور جراسیم سے پاک تازہ اور مرتوب ہوا پھپڑوں تک پہنچ سکے اور دل کو متواتر پیدر پیس سانس سے آرام دے اے مفضل ذرا انسان کی آواز اس کی گفتگو حروف و الفاظ اور جملوں کے مو سے نکلنے اور اس مقصد کیلئے اللہ تعالی نے انسان کو جو آلات دیئے ہیں ان پر غور کرو دیکھو ہنجرہ تو ایک نلکی جیسا ہے جس سے آواز نکلتی ہے زبان، دانت، ہونٹ اور ناک ہوا کو حروف و الفاظ میں ڈھالنے کا سانچا ہے کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جس شخص کے دانت گر جائیں وہ حرف سین ادا نہیں کر سکتا اور جس کے ہونٹ کٹ جائیں تو وہ حرف فا ادا نہیں کر سکتا اور جس کی زبان موٹی ہو اس کے لیے حرف راہ کو ادا کرنا مشکل ہوتا ہے تو دیکھو کہ ہنجرہ تو بانسوری سے مشابہ ہے اور پھیپڑے لوہار کی دھونکنی جیسے ہیں اور پھیپڑوں کو دبانے والے پٹھے بین بجانے والے کی انگلیوں کی طرح ہیں دھونکنی یعنی پھیپڑے پچکتے ہیں تو ان سے ہوا باہر نکلتی ہے پھر زبان، ہونٹ اور دانت اور ناک اس ہوا کو حروف و الفاظ یا راک کی شکل دیتے ہیں یہ ان انگلیوں کی طرح ہیں جو بانسوری کو مختلف سراخوں کو ایک خاص ترتیب سے کھولتی اور بند کرتی رہتی ہیں اے مفضل زبان اس لیے پیدا کی گئی کہ وہ کھانوں کا ذائقہ معلوم کر سکے ہر ذائقے کو الگ الگ محسوس کر سکے میٹے کو کھٹے اور نمکین کو شیرین سے الگ پہچان سکے زبان کا یہ بھی فائدہ ہے کہ اس سے کھانا پینا خوشگوار معلوم ہونے لگتا ہے اسی طرح بفضل دیکھو دانت اور دانے غزہ کو چباتے ہیں تاکہ وہ نرم ہو جائے اور اس کا حضم ہونا آسان ہو جائے اس کے علاوہ دانت اس لیے بھی پیدا کیے گئے ہیں کہ وہ ہونٹوں کو سہارا دیں کہ وہ اندر کی طرف نہ چلے جائیں تم نے دیکھا ہوگا جن لوگوں کے دانت گر جائیں تو ان کے ہونٹ ڈھیلے ہو کر اندر کو چلے جاتے ہیں اس کے بعد غور کرو ہونٹوں کے بہت فائدے ہیں ہونٹوں کی مدد سے انسان پانی کو گھونٹ گھونٹ کر کے پی سکتا ہے پانی کو کچھ دیر کیلئے موں میں رکھ سکتا ہے اگر ہونٹ نہ ہوتے تو پانی کو براہ راست موں میں ڈالنا پڑتا اس طرح پانی حلق کے اندر بغیر کسی اندازے کے جاتا اور اس سے گلے میں پھندہ لگنے کا خطرہ موجود رہتا پھر یہ ہونٹ موں کیلئے ایک دروازے کی طرح بھی ہیں کہ انسان جب چاہے اس دروازے کو کھولے اور جب چاہے بند کر لے اگر ہونٹ نہ ہوتے اور صرف دانت ہوتے تو انسان کا چہرہ کس قدر بدنبا دکھائی دیتا امام جعفر صادق علیہ السلام نے مزید فرمایا اے مفضل دیکھو میں نے تم سے جن آزا کا ذکر کیا ہے ان میں ہر ایک کے کئی کئی فائدے ہیں اور یہ کئی کئی کاموں میں انسان کو مدد فراہم کرتے ہیں جیسے ہاں تھوڑی جس سے کیل بھی ٹھونکی جا سکتی ہے اور لوہے کو کوئی شکل بھی دی جا سکتی ہے موسیقی موسیقی